موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ناظرین اکرام اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ میں تمہیں جنت کی زمانت دینے کے لیے تیار ہوں صرف دو چیزیں تم سے چاہتا ہوں تو کیا آپ اس کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے اس سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں جو آپ ہم سے چاہتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمیں جنت کی زمانت دے رہے ہیں کوئی اور آدمی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین حبیب رب العالمین شفی المذنبین محمد الرسول اللہ رحمت اللہ العالمین اپنی امت کے لوگوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ میں زمانت لیتا ہوں میں زامن ہوں میں تمہیں زمانت دیتا ہوں زندگی میں دو باتوں کی زمانت تو مجھے دے میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کیا یہ گھٹے کا سودا ہے قسم پروردگار کی اس سے بڑا فائدے کا سودا کوئی ہو نہیں سکتا دنیا کی زمین جائدات بینک بیلنس ہزاروں کروڑوں روپیہ ڈالر جو کچھ بھی سونا چاندی جو کچھ بھی آپ کو دے دی جائے کب تک کے لیے ہے جب تک آنکھیں آپ کی کھلی ہوئیں اور جس دن آنکھیں بند ہوئیں پھر یہ زمین جائدات بینک بیلنس روپیہ پیسہ کس کم کا ہے کب کم آئے گا آپ کی سب آپ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے لیکن جنت تو ایسی چیز ہے نا کہ وہ ہمیشہ رہے گی آپ ہمیشہ رہیں گے اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی دنیا میں ہزاروں قسم کی تکلیفیں ہیں غریب لوگ سوچتے ہیں مالدار لوگ بڑے آرام میں مالدار لوگ سوچتے ہیں کہ غریب لوگ بڑے آرام میں مہدن برکام کرتے ہیں شام کو چادر اڑ کے سو جاتے ہیں گوڑے بیچ کے سو جاتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی مالداروں کو جب تک دوہ نہ کھائیں نیند کی نیند نہیں آتی ہر ایک آدمی پریشانہ لیکن جنت اسی جگہ ہے جہاں پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے آرام ہی آرام راحت ہی راحت اور وہ جنت اللہ رب العزت میں جو بنائی ہے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا رسول آخری رسول آپ کو زمانت دے اس سے بڑی ہمارے لئے خوشخبری اور کوئی نہیں ہو سکتی لیکن کہ آپ سننا نہیں چاہیں گے کہ رسول اکرم ہم سے وہ کونسی دو چیزیں ہیں جس کی زمانت چاہتے ہیں حدیث صحیح ترین ہے بخاری مسئلہ کی مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ الْإِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِزَيْ اَضْمَنُ لَهُ الْچَنْ کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے ایک وہ جو اس کے جبروں کے درمیان ہے کیا ہے وہ زبان اور ایک وہ جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان ہے کیا ہے وہ ہماری شرمگاہ تائی کی زمانت زمانت اس بات کی کہ زبان کو کبھی غلط استعمال نہیں کرے گالی گلوج میں غیبت چغلی میں الزام تراشی میں بہتان بازی میں پگڑی اچھالنے میں لوگوں کی بہزت کرنے میں اور بھی برائیاں جو زبان سے مطالق ہیں ان تمام سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں زبان سے اچھی بات کہیں اچھا ذکر کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے کہیں غلط جگہ اس کو استعمال نہ کرے جہاں اللہ نے اجازت دی استعمال کرنے کی وہاں کرے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں زمانت دیتا ہوں جنت کی کیا آپ اس سعودے کے لیے تیار ہیں رکھئے اپنی زبان کو کنٹرول میں اور اپنی خواہشات کو کنٹرول میں ان دو چیزوں پر اگر آپ نے کنٹرول رکھ لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کے لیے جنت کی زمانت رسول اعظم دے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی